بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ جی ہم دکھائیں گے آپ کو اس کا سلیب کا سٹیل ابھی ریڈی کر رہے ہیں نیچے یہ بھی اس میں جو سلیب کے سٹیل کٹ یہ ٹویلو ایم ایم کا ہمارا آ رہا ہے اور اس کو بینڈ کر لیا گیا دونوں سائٹ سے تو یہ جہاں پہ سنگل بھی آ رہا ہے وہ بھی ہاں نیچے ریڈی کر لیا تو یہ اس کا ایل جو ہے وہ ٹوینٹی سنٹی کا اس کا ایل ڈالا جا رہا ہے اس پر ڈرائنگ تو یہ نیچے ریڈی کر کے ابھی اوپر اس کو کڑھا لیں گے اور جو سیدھا سٹیل سٹیٹ آ رہا ہے تو یہ وہ بھی کٹنگ کر کے اس پر ڈرائنگ اس کو ریڈی کر کے یہاں پہ رکھ لیے تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا آپ کو دکھائیں گے سلیب کا جو سٹیل ہے وہ کیسے کمپلیٹ کیے جاتا ہے تو یہ اس کی سنگل لیئر جو ہے اوپر سلیب کے جو سٹیل ہے ہمارا ٹویل ایم ایم کا تو یہ ون لیئر اس کی یہاں تک کمپلیٹ ہوگی ہے توڑا سا ادھر میڈ روم کے سائیڈ میں ابھی رہتے ہیں وہ ڈال رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ ٹو آور آج جمعہ ہے اور اس میں جمعہ کی نماز کے لیے بھی بریک ہوگی ون آور کی لیکن انشاءاللہ کمپلیٹ کر کے جائیں گے تو یہ جیس کے نیچے جو کور بلاک کے بارے میں میں اتنی ایک ویڈیو پہلے بنا چکا ہوں تاچکوں کے کور بلاک جاتے ہیں تو یہ اس کے نیچے آتا ہے اس کو یہاں پہ 5 سنٹی یا 2.5 یعنی کہ یہ 8 انچ اس کو سوڑا اوپر اٹھا کے رہے رکھیں گے یہ دو انچ تقریب نہیں ہے اس کا گپ اس کیونکہ یہ سٹیل ٹچ نہیں ہونا چاہیے کہیں بھی یہ بلدیا دیکھتے ہیں کیونکہ ٹچ اگر ہوگا تو سلیب کھلنے کے بعد میں سٹیل کہیں سے نظر آئے گا تو سٹیل کبھی بھی نیچے سے نظر نہیں آنا چاہیے وہ پوری طرح کنکریٹ میں کور ہونا چاہیے تو اب رہی گا مرسات جیسے جیسے کام رگرش میں ہے آپ کو دکھاتے جیسےCOM یہ سریعی تقول ہے منای ہے د recognize لیکن اوپرا آئی ہے privat ہو جائے plans یہ دکھاتابا ہے یہ جو اس کا گپ plumbing ہے نہ لے وست یہ ایک سٹیل سے دوسرے سٹیل تک کا جو گیپ ہے ایز پر ڈرائنگ یہ ٹوئنٹی سینٹی ہے اور اس طرح اس کے اوپر جو کراس لائن ہے وہ بھی ٹوئنٹی سینٹی کے گیپ پر رکھی گئی ہے یعنی آٹھ ہنچ بھئی آٹھ ہنچ کا اس کا یہ جو بہت سا بنتے ہیں کہ اوپر والے جو سٹیل آئے گا اس کا کتنا گیپ آتے ہیں تو وہ بھی آپ کو دکھائیں گے یہ لیئر خلاس ہونے کے بعد سینٹیل ہونے کے بعد میں وہ دوسرا سٹیل آئٹ ہو جائے گا موسیقی موسیقی اللہ موسیقی 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 تو دوستہ میں نے کہا بھی آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ کینٹی لیور کے بارے میں کینٹی لیور کا جو اصل مقصد کیا ہے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہمارا کھولم آ رہا ہے یہ والا اور اس کھولم سے آپ دیکھیں گے تو یہ جو رائٹ سائیڈ میں ہمارا ایک میٹر جو ہے ہم نے لینٹر اور یہ بیم کی سائیڈ جو آگے کی طرف جا رہے ہیں یہ پورا ایک اس کے نیچے کوئی سپورٹ نہیں ہے یعنی اس میں دیوار جو ہے وہ باد میں بنے گی اس کے یہاں پہ اس کا لوڈ جو ہے یہاں پہ کھولم آنا چاہیے تھا اور کھولم جو ہے یہ ہمارا یہاں پہ آیا ہے یہ ایک میٹر کا ڈسٹنس ہے یہ فیفٹی بائی ٹوئنٹی کا کھولم ہے وہ یہاں پہ آیا ہے اور یہاں سے وہاں تک کا ڈسٹنس ایک میٹر ٹوئنٹی سینٹی ہے بیچ کا جو ہے وہ وان میٹر ہے ٹوئنٹی سینٹی آگے پھر وہ بیم آگیا ایک میٹر ٹوئنٹی سینٹی ہے یہ پورا لوڈ جائے وہ کالم سے یہاں کالم اس کالم تک کا اس کنٹی لیور پہ آئے گا کنٹی لیور آپ کو دکھائیں کہ یہ یہ سٹیل دیکھ رہے ہیں ٹوئنٹی کا ہے اور دوسری لیند بار جو ہے یہ ٹوئنٹی کا ہے ٹوئنٹی ایم ایم کا اور اس کے اوپر یہ سکسٹین ایم ایم اور یہ بھی سکسٹین ایم ایم اس کو یہاں سے ایسے ایک پوری لیند کے آگے سے فرنٹ سے ٹو میٹر ایسے یو ٹرن کیا گیا یعنی کہ یہاں سے ایسے راؤنڈ دییا پھر نیچے سے جا کے پھر راؤنڈ دییا یعنی اس کو یو ٹرن کر لیا کنٹی لیور بنایا اور سیکنڈ میں یعنی یہ چار بار ہے چار جیس چاروں بار کو ہم نے ایسے یہاں سے ایسے بینڈ کیا اور یو ٹرن کی یعنی کہ یو شکل میں اس کو واپس لے کے آگے تو آپ دیکھیں گے اس کو کٹا نہیں ہے اور نہ کہ جائنڈ کیا پھر اس کو یہاں تک یہاں تک آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ یہاں سے یہ سٹارٹ ہوا اور اس کو ادھر سے ایسے ہل کر دیا اور یہ یہاں پہ اوپر سے یہ اس کے آگے پھینڈ کیا ایک یہ نیچے سے یعنی یو کی شکل میں اس کو لا کے یہاں پہ جائنڈ دی ہے اب دیکھیں گے اور وہاں پہ ادھر سے جو ہمارا یوٹ بنایا ہے ہم نے وہ یہاں پہ کنٹی لیور آکے جائنڈ ہو اور ادھر سے دوسری سائیڈ سے رائٹ سائیڈ سے بنا کے یہاں پہ یعنی ایک دوسری کے ساتھ میں چار بار جو ہے وہ ہماری ادھر سے رائٹ سائیڈ سے اور چار بار ہی ہماری لیف سائیڈ سے ایسے ہم نے یوں بنا کے اس کو جائنڈ کر دی ہے تو یہ ہماری آ رہی ہیں وان ٹو تری اور فور فور والز یہ کولمز کا جو ہمارا کینٹی لیور ہے وہ اسی طرح ہم نے بنایا ہے آپ دیکھیں گے آپ جائنڈ اس کا یہاں پہ کولم کے اندر سے کراس کر کے تو یہاں پہ جائنڈ آئے ہیں یہ بلدیہ لازم آکے اوپر چک کرتی ہے خاص کر کے جہاں پہ بھی کنٹی لیور ہوگا اس کو وہ لازم دیکھیں گے تو یہ بالکل اس میں کوئی رسک نہیں لیا جاتا ہے اس کو جنہی زیادہ سے زیادہ ہم لیندھ کا وہ کنٹی لیور بنائیں گے اس کو یوں کے کر کے اور لے کے آئیں گے یہاں پہ سینٹر میں کولم کو کراس کر دیں گے ادھر سے رائٹ سائیڈ سے بھی اور لیف سائیڈ سے بھی تو اس میں وہ پوائنٹ اچھے کا پوائنٹ دیں گے اور یہاں بھی جہاں پہ بھی کنٹی لیور آئے گا وہاں پہ مینیموم سٹیل ہوگا سکسٹین اور ٹوئنٹی اور ٹوئنٹی فائیو کا بھی آ جاتا ہے وہ لیندھ کے حساب سے ہوتا ہے کہ کتنا جو ہے ہم نے دیکھ دوسرا کیا تھا یہاں ایسی سیم ٹو سیم تو وہ ہمارے ٹوئنٹی فائیو کا سٹیل تھا تو یہاں پہ ٹوئنٹی کا اور سکسٹین کا سٹیل یوز ہو رہا ہے تو ابھی اس کی یہ لیور کمپلیٹ ہو گئی ہے اوپر کی فرسٹ اور سیکنڈ اس کے اوپر انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ کس طرح لگائی جاتی ہے اس کا بھی مٹیریل جو ہے وہ سمجھو یہ ریڈی کر لی ہے یہ سٹینڈ جو اس کو کیا کہتے ہیں وہ بھی میں ایکس پلین کرنا تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا دیکھاتے ہیں آپ کو یہ کمپلیٹ پروسس تو یہ ابھی سٹارٹ کر دی ہے اس کی ڈبل لیئر سیکنڈ جال اس کا جو ہے وہ یہ اس کے سٹینڈ بنائے ٹلیٹ پروس سوڑے آیا ہے کہ اگلے گئے اس کے ساتھ اس کے ساتھ ہوتا ہے کمپلیٹ پروسس وہ آپ کو ٹھیکر سکتے ہیں کہ ڈبلان گرد اس کا جائے 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 رہتی ہے تو پھر کیسے سیم جائے جائے سے نیشے ہیں سیم اس کا اپر بھی وائی گیاب ہے 20 سنٹی بائی 20 سنٹی کا گیا ہے راز ہے تو پھر کیسے کیسے ہی ایت کے ساتھ کھر کیسے ہی ایت کے ساتھ کہ یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے ہمارا بلکل ریڈی ہے بھی انسپیکشن کے لیے یہ سائیڈ ہماری تو یہ دکھاتے ہیں آپ اس کو جی بولتے ہیں اپنی ہم لینگویج میں چیر یہ دیکھ رہے ہیں یہ چیر ہے اس کے اوپر اس کے سیکنڈ جو جو جیال ہے ہمارا سیکنڈ لیئر اس کا وہ اوپر بٹھایا جاتا ہے یہ آپ کو دکھائیں کہ یہ جو یہ پن لازم اس کے اندر چاہیے جب ایک سٹیل کے اوپر دوسرا سٹیل آئے گا تو اس میں گیپ یہ لازم چاہیے فائی سنٹی یہ جو ہے پن بلدیہ جو ہے لازم دیکھتی ہے جیسے جیسے آگے جا رہے ہیں پیچھے سے یہ پورا کمپلیٹ ہو چکے ہمارا ابھی اس کی بس پورای کریں گے منشاء اللہ ٹومارو اور اس کا جال جو ہے یہ لینڈنگ وائر والا کام کمپلیٹ ہو جائے گا اس کی سیکنڈ لیئر آپ دیکھ رہے ہیں یہ نیچے اور اوپر یہ ٹویل ایم ایم کا یہ ہمارا جو گیپ ہے یہ ٹونٹی سنٹی بھی ٹونٹی سنٹی ایسے بھی اور ایسے بھی اور اس کی ٹھکنیس جو آئے گی ٹھکنیس جو کنکریٹ کی آئے گی وہ ابھی ٹونٹی سنٹی آئے گی اس کا جو نیچے سے ٹونٹی سے ٹونٹی فائیو ہو جائے گا کم نہیں ہوگا اس کی جو ہماری رائٹ ہے کنکریٹ کی وہ ٹونٹی فائیو سنٹی ٹونٹی 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 سنٹی ایسے ہیں مینیموم ٹونٹی سنٹی ٹونٹی سنٹی ٹونٹ 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 موسیقی اس کے بعد یہ ایک چیز اور آپ سے شیئر کرنی تھی وہ یہ ہے کہ جو نیچے اس میں 12 ایم ایم کا ہمارا بارم میٹر کا اس کا بار آتا ہے اور اس سائٹ سے آپ دیکھیں گے جو ہماری بار سٹارٹ ہوئی ہے یہاں پہ وہ ادھر سے جو سٹارٹ ہوئی ہے ہوئی تھی وہ یہاں پہ آکے انڈ ہوا اس کا یہ ہمارا بیم کراس ہو گیا یہ بیم سے تقریباً 15 سنٹی 20 سنٹی آگے آگے یہ والا اور یہ ادھر سے یعنی کہ رائٹ سائٹ سے جب سٹارٹ کیا ہے تو باہر آگے یہ ہمارے خادمہ کے روم سے آگے نکل جو بیم آ رہا ہے اس کے بیم کے اوپر سے یہ کور کر گیا اور اس کے بعد میں پھر اپنے یہ سائٹ سے دوسری جب بھی جائٹ تھا وہ یہ سائٹ سے آپ نے سٹارٹ کیا یہ اس کا سیکنڈ وہ گیا وہ سائٹ میں وہ دکھاتے ہیں آپ کو کیونکہ اس میں کراسنگ نہیں ہے آپ یہ دیکھیں کہ ادھر سے یہ یہاں تک آیا تو یہاں سے ہم نے جب یہ سائٹ سے لیا تو اس کو جائٹ ہم نے آگے اس کو لے کے یہاں تک لے کے آیا ہے ٹھیک ہے اس کو یعنی کہ جائٹ ایک جگہ میں نہیں دے سکتے ہیں اوپر کا دوسری سائٹ میں دیئے اور نیچے کا یہاں پہ ہمارا ہے اوپر اور نیچے کا ایک ہی سائٹ میں یہ اگر ہم آور لیپ کریں گے اس کو تو پھر بلدیا اس کو ریجیکٹ کرے گی تو اس چیز کا خیار رکھنا پڑتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ جو ہمارا یہاں پہ آور لیپ ہے یہ سٹیل جو آ رہا ہے تو اس کو ہم نے یہاں سے یہاں پہ ایک میٹر ہمارے جو ہے ایک میٹر ٹونٹی سینٹی آور لیپ کی دیئے ہیں اور یہ کہا ہے ہمارا یہ کچن بل آ کے لیپ سائٹ میں اور دوسرا آپ کو دکھائیں گے جا کے وہ پھر رائٹ سائٹ میں آتا ہے کیونکہ ایک ہی سائٹ میں ہم اس کو نہیں آپ دیکھوں گے یہاں پہ یہ دیکھیں تو اس کے بعد میں یہ آور لیپ یہاں پہ یہ آگے جی اور اس کا کیا ہے اس کو تو سیکنڈ دیکھیں گے کہ آپ یہاں پہ اس سے آگے آگے آئیں گے تو تین میٹر یہاں پہ سینٹر میں آگے وہ لیپ یہ یہ سلیب کے سینٹر میں ہے یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ والا ہے یہ روم کے سینٹر میں آگیا یہ والا ہے تو اس میں تھوڑا مجھے ڈاؤٹ آگا ہوا تھا تو میں نے بھی وہ پوچھے اپنے آگے تھے کہ یہ کیسے آپ نے ایک ہی جگہ میں سینٹر میں روم میں یہ ڈال دیا جائنٹ تو یہ کیا ہوا ہے کہ یہ اب یہ لینت ہے تو اس میں کوئی جائنٹ نہیں ہے تو یہاں پہ آگے جائنٹ نہیں ہے اور اس میں کوئی جائنٹ نہیں ہے اور اس کے بعد میں جو ہے وہ آور لیپ ہوا ہے ایک میٹر کا اوپر تو یہ اس طرح ہے اس میں اتراز نہیں کریں گا اگر سب ایک فلی فل لینٹ نہیں لگائیں گے اور دوسرے کا آور لیپ جائنٹ آئے گا تو پھر سمجھو وہ ریجیکٹ کرے گا بل دیا تو ابھی کیا ہے کہ ایک آور لیپ ہو گیا جائنٹ اب بن جاتا ہے اس کا یہاں پہ ایک میٹر سے اور دوسرا جو ہے وہ وہ اللہ طول یعنی کسی دی لینٹ ہماری جا رہے اس میں جائنٹ نہیں ہے وہ فلی آگے جا کے اس کا جائنٹ ہے تقریباً تین میٹر چار میٹر آگے جا کے ہے جیسے یہ یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ اس لینٹ کا یہاں پہ جائنٹ ہے تو اس کا جائنٹ یہاں نہیں آئے گا یہاں اس کا آئے گا آگے تو آپ کو دکھائیں گے کہ آپ کو یہ اس کا یہاں پہ یہاں پہ یہ بھائی ہے جائنٹ کرنے یہاں پہ ہے اگری میں چار سے ساڑھے چار میٹر کا آگے ڈسٹنس ہے اس طرح کرتے ہیں اگر ایک جائنٹ دیں گے تو وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے اس لیے اس کو ایک لینٹ کو سیدھا گیا اس میں یہاں جائنٹ نہیں ہے اور ایک میں اس ادھر ہے اور پھر ادھر ہے پھر آگے یہ سیدھا گیا اور اس اس لینٹ میں جو آگے جائنٹ جائنٹ ایک میں جائنٹ آگے ایک مکس کریں گے جائنٹ لازمی ہوتا ہے جائنٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لینٹ ہوتی ہے بارہ میٹر کی لیکن جہاں پہ ایک لینٹ کا سب لینٹ کا وہاں ہی جائنٹ آئے گا تو وہ نہیں کر سکتے آگے پچھے کر کے اس کو تین میٹر چار میٹر کا گیاب میں ایک جائنٹ دیں گے آگے سیدھا جائے گے ایک جائنٹ دیں گے اس کی جائنٹ دیں گے یہ جائنٹ آتا ہے جہاں پہ سٹیل کا یہ لازم چک کرتے ہیں اور سٹیل کے اوپر سٹیل ایک دوسرے کے بیچ میں ایسے باندھ نہیں سکتے یہ دیکھ رہے ہیں یہ پن یہ پن دینی ہوتی ہے نیچے سکسٹین کا ہے اوپر ٹونٹی کا دونوں کے درمیان میں پن دی ہے اس میں گیپ دی ہے اسی طرح پورا یہ چیزیں ٹیکنیکلی ہیں یہ اور وہ دیکھتے ہیں اس کو یہ پوائنٹس ہوتی ہیں اور الحمدللہ ہمارا سٹیل آج تک کبھی بھی ریجیکٹ نہیں ہوا ابھی آدمیوں کو ایکسپیننس ہو گیا ہمیں بھی اس کا کافی الحمدللہ ایکسپیننس ہو گیا ہے کومنٹس بل دیا کہ دیکھ دیکھ کے تو پھر اس کے بعد میں پتہ چل جاتے ہیں ہر جگہ میں الگ سے سٹیل کا سپیسفیکیشن ہوتی ہے سیم تو ایک جگہ نہیں ہوتی ولہ پہ ابھی جیسے یہ سیرویس بلاکیچن بلاکیا تو جب ولہ ہوگا تو اس میں تو ڈیور ہوگی سٹیل کی سپیسفیکیشن بھی بنانے کی بھی لگانے کی بھی تو انشاءاللہ جیسے جیسے ہوں گے تو آپ کو اس میں ایکسپینن کرتے رہیں گے تو جی یہ تھی آج کی ویڈیو ہماری انشاءاللہ کافی لمبی ہو گیا ویڈیو تو یہ سٹیل سے لیٹڈ تھی سلیب کے سٹیل کی اس کی کافی ڈیٹیل میں نے جانے نے آپ کو بتایا اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقا موسیقی موسیقی